ناظرینِ غرامی اسلام علیکم میں آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں پاکستان کے ایسے خفیہ اتھیاروں کے بارے میں بتاؤں گا جن سے آپ ابھی تک نہ واقف ہوں گے دوستو پاکستان کے پاس ایسے ایسے اتھیار موجود ہیں جو دنیا میں نہ تو انڈیا کے پاس اور نہ ہی امریکہ کے اور نہ ہی اسرائیل کے پاس ہیں اس لیے جیسے بھی حالات ہوں پاکستان کو ہرانا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ترین کام ہے پیارے دوستو آج ہم ایسے ہی کچھ پاکستان کے خفیہ ایٹمی اتھیاروں کے حوالے سے بات کریں گ جن کے بارے میں علم بہت کم لوگوں کو ہے تو آئیے ناظرین چلتے ہیں اصل موضوع کی طرف تو دوستو تاہم ان اتھیاروں کی تصدیق خود پاک فوج تو نہیں کرتی لیکن ان اتھیاروں سے متعلق خبریں کئی مرتبہ مختلف اخبارات میں شائع ہو چکی ہیں اور اس کے تصدیق قابل اعتماد ذرائع بھی کرتے ہیں ناظرین اس سے قبل کہ میں خفیہ اتھیاروں سے آپ کو اگاہ کروں آپ لوگوں سے صرف اتنا کہوں گا کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ لوگوں کو مکمل اور جام میں معلومات کا علم ہو سکے ناظرین ان اتھیاروں میں سب سے پہلے ہیں ہائٹروجن بم ایک اندازے کے مطابق پاکستان نے دو ہزار بارہ میں یہ بم تیار کر لیا تھا لیکن اب تک بم کے متعلق فوج کی جانب سے کوئی بیان سامنے نہیں آیا تو دشمن کے دلوں میں دہشت پیلا کرنے والا یہ اتھیار خفیہ اتھیاروں کی فریسٹ میں پہلے نمبر پر آتا ہے دوستو بعض امریکی مہارین کا کہنا ہے کہ تین ستم دو ہزار سترہ کو شمالی کوریا نے جس ہائٹروجن بم کا تجربہ کیا اس کی ٹکنالوجی پاکستان نے ہی شمالی کوریا کو پیش کی تھی دوسرے نمبر پر جو ہتھیار آتا ہے وہ ہے سولر ڈرون دو ہزار پندرہ میں ایک خبر اخبارات کی زینت بنی جس میں یہ بتایا گیا کہ اسلام آباد میں موجود نیشنل یونیورسٹی آف سائنس ٹکنالوجی کے طالب علموں نے سولر ڈرون تیار کیا ہے پھر اس خبر کو منظر نامے سے غائب کر دیا گیا اور گمان کیا جاتا ہے کہ اس میں اہم پروجیکٹ کو اب خفیہ طور پر انجام دیا جا رہا ہے واضح رہے کہ سولر ڈرون مستقبل میں سیٹلائٹ کی جگہ لے لیں گے کیونکہ یہ ڈرون کئی ماہ کے عرصے کے لیے انتہائی بلندی پر مسلسل خودکار طریقے سے پرواز کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور دشمن کے علاقے سے متعلق اہم معلومات پنچانے میں مصبت کردار ادا کر سکتے ہیں دوستو تیسرے نمبر پر جو ہتھیار آتا ہے اس ہتھیار کو لیکٹرو میگنیٹک پلس لیکٹرو میگنیٹک پلس سسٹم ایسے ہتھیار کو کہا جاتا ہے جو نہائید خاموشی سے دشمن کے کسی مخصوص علاقے میں موجود تمام تر معاصلاتی نظام کو ایک سیکنڈ کے مقتصر ترین وقت میں نستو نابود کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے مطلب یہ کہ یہ ہتھیار نہائید خاموشی سے دشمن کے بجلی پر چلنے والے تمام تر نظام کو مفلوج کر سکتا ہے جس میں دشمن کے مزائل سسٹم بھی شامل ہیں دوستو کچھ عرصہ پہلے اس سے متعلق کچھ خبریں بھی میڈیا کی زینت بنی جن میں بتایا گیا کہ پاکستانی سٹوڈنٹ اس پیچیدہ اور مشکل ٹیکنالوجی کو ایجاد کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں نظرین غرامی چوتھے نمبر پر جو ٹیکنالوجی ہے پیارے دوستو چوتھے نمبر پر جو ٹیکنالوجی آتی ہے وہ پاکستان نے حاصل کی ہے وہ ہے تیمور مزائل دوستو پاکستان نے تیمور نامی مزائل بنا لیا ہے جو سات ہزار کلومیٹر کی رینج کا حامل ہے یعنی یہ مزائل سات سو کلومیٹر تک اپنے حدف کو نشانہ بنا کر اسے نستو نابود کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس اتھیار سے امریکہ اسرائیل اور انڈیا سخت پریشان ہے جس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ امریکی صدر بھراک اوبامہ نے اپنے دور کے آخر میں پاکستان کو امداد کے بدلے اپنے مزائل کی رینج کو کم کرنے کی بات کی تھی جسے نوائشیو کی طرف سے ٹھکرا دیا گیا تھا دوستو امریکہ کا مقصد تھا کہ اس معایدے کے تحت مزائل کی رینج اتنی کم کر دی جائے کہ یہ اسرائیل تک نہ پہنچ پائیں اور اسے معایدے کے تحت پاکستان کا تعمور نامی مزائل پروگرام بھی ختم کر دیا جائے نظرین غرامی پانچوے نمبر پر جو اتھیار ہے وہ ہے آر ٹینک دوستو دو ہزار تین میں جب آپریشنز فریڈم کے نام پر امریکی ایم ون گلیوں میں تباہی پھیلانے لگی تو رات بھر میں پہلے مجاہدین سر توڑ کوششوں کے باوجود ان امریکی ٹینکوں کو تباہ نہ کر پائیں کیونکہ ان ٹینکوں کے اوپر اور ارد گرد ایسی دہات کو لگیا گیا تھا جس پر ہر طرح کا اتھیار بے اثر ثابت ہوا بعد میں معلوم ہوا کہ یہ دہات مضبوط ترین اور خفیہ رکھی جانے والی دہات ہے دوستو اطلاعات کے مطابق پاکستان آرمی کے زیر انتظام خفیہ لیوارٹری اور ریسرچ سنٹر میں اس دہات کو کامیابی سے تخلیق کر لیا گیا ہے جبکہ ایک اندازے کے مطابق دنیا کی سخت ترین دہات ہونے کی وجہ سے اس دہات کا استعمال پاکستان کے کئی مزائلوں میں کیا گیا پیارے دوستو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کیجئے دوستو کے ساتھ شیئر کیجئے اور کمیر سیکشن میں پاک فوج زندہ بات پاک آرمی پائین دہ بات اور اپنے گمنام حیرز کو سلام لکھنا مت بھولیے گا دوستو اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سرخیہ رکھئے اگلی ویڈیو تاک کے لئے اجازت دیجئے اللہ نگے بان